السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والعالی وصحابہ اجمعین اما بعد میرے بھائیوں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں بارش کا موسم چل رہا ہے اور ہر موسم کی اپنی خصوصیات ہوتی ہے ہر موسم میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں گہرائی سے سوچنا چاہیے کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو ہمیں خاص طور سے کرنا چاہیے تو یہ موسم سے تعلق اکنے والی کیا چیزیں ہیں سب سے پہلے یہ یاد کرنا کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اتنا سارا پانی وہ بھی وہ پانی جسے میٹھا پانی کہتے ہم جو ہمارے پینے کے قابل ہوتا ہے وہ پانی اللہ تعالی نے آسمان سے برسا ہے ہمارے لئے سوچو پانی کی لائنز ہوتی ہے اور پانی ٹرانسپورٹ کرنا یہ کتنا مشکل کام ہے کہ اتنا پانی کتنے آپ وزن کے اعتبار سے دیکھوں گے نا جو بادلوں میں جو پانی ہوتا ہے وہ کتنے ٹن کے ٹن پانی ہوتا ہے کتنے ٹن پانی ہوتا ہے وہ بادل ہوا میں اڑ رہے ہوتا ہے اور اڑ اڑ کے دور دراز علاقوں تک پانی پہنچتا ہے تو اس نعمت کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے اللہ تعالی کا خاص شکر ادا کرنا چاہیے دیکھیں کیا ہوتا ہے نا کوئی چیز جب روز مرہ کی چیز ہویا آتی ہے نا عادت ہو جاتی ہے نا سمجھتا ہے کہ انسان فور گرانٹڈ لے لیتا ہے کوئی چیز ہے خاص تمنا تو انسان اللہ کا بہت شکر کرتا ہے اللہ نے مجھے یہ چیز دے دی لیکن جو ریگولر چیز ہے اس کے شکر نہیں کرتا ہے کئی بار تو یعنی یہ احساس دل میں آنا ہے بہت ضروری ہے سب سے پہلی چیز دوسری چیز می بھائیوں یہ موسم کے تعلق سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بیماریاں بہت فیلتی ہیں اور جگہ جگہ پر فلڈنگ کے معاملات بھی آتے ہیں ابھی آج کل ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح کی بارش چل رہی ہے ممبئی کی بات کریں تو سڈنلی بہت زیادہ بارش اور فلڈنگ ہو جانا تو اب اس کے پیچھے کئی ساری چیزیں ہیں جو ہمیں سوچنا چاہیے جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں انڈیا میں کلچر ہے کچرا کہیں پہ بھی فیکنے کا کلچر کہ لوگ کچرا فیکنے میں اس کو کوئی گناہ یا غلط کام سمجھتے ہی نہیں ہیں مطلب سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ پوری دنیا دس بین ہے پورا شہر دس بین ہے کہیں پہ بھی کچرا فیک سکتے ہیں مطلب ایسا ہونا نہیں چاہیے کیونکہ وہ کچرا کیا ہوتا ہے نالوں میں جاتا ہے گٹر میں جاتا ہے وہاں جا کے اٹکتا ہے چوکنگ ہوتا ہے معاملہ common sense ہے نا یہ تو ہم سب سمجھ سکتے ہیں اور وہ گٹر جو چوک اپ ہوتے ہیں اس کی ویعہ سے فلڈنگ ہوتی ہے پانی نکل نہیں پاتا ہے اور فلڈنگ ہونے کی ویعہ سے کئی سارے پرابلمز پیدا ہوتے ہیں کچڑ وغیرہ اور کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور کبھی کبھار جیسا 26 جولائے ہاں وہ معاملہ جو ہوا تھا تو اس کے نئے تو ایک ہزار کے قریب لوگ ڈوب کے مرے تھے اب کہیں ہمارا ایک کلچر بھی تو ذمہ دار ہے کہ جہاں ہم لوگ یہ کچڑا یہاں فکنا صحیح سمجھتے ہیں یہ انڈیا کا خاص طور سے کلچر ہے وہی انڈیا کے لوگ جب یہاں سے باہر جاتے ہیں تو وہاں جا کے محذب ہو جاتے ہیں وہاں جا کے گلف میں جاتے ہیں یا کہیں فائن وائن جب دیکھتے ہیں فائن لگے گا اتنے ریال اتنے درہم اتنے ڈالر کا فائن لگے گا وہاں جا کے سب تھی کوئی آتا ہے لیکن یہاں پہ تو سمجھتے ہیں کہ کچڑا کہیں پہ بھی پھیک سکتے ہیں تو یہ کیا بات صحیح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نقصان نہیں پہنچانا چاہیے نہ نقصان کا کوئی ریسپروکیٹ کرنا چاہیے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا معاملہ ہے جس طرح سے نقصان کی چیز کو سمجھتے نہیں ہیں لوگ اس سے پرابلم ہو رہے ہیں اس بات کو ماننا یہ بہت ضروری ہے یہ ہو گئی دوسری چیز تیسری چیز اب ایک اور چیز جو یہاں پر ہے کہ ہمارے یہاں ایک پرابلم کیا ہے نا جو سائلنٹ سپیکٹیٹر جس کو بولتے ہیں کہ پرابلم دیکھ کر کے سائلنٹ سپیکٹیٹر یعنی صرف دیکھ کر کے اپنی زندگی جینا گٹر کا لیڈ نہیں ہے کتنے سارے ایسے گٹر ملیں گے جن کا ڈھکن نہیں ہے کہاں گئے ڈھکن بی ایم سی کا کہاں میں لگانا ڈھکن اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں پر ڈرگ اڈک کا بہت بڑا پرابلم بڑھ چکا ہے اب وہ ڈرگ اڈک لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسے ڈھکن کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں پھر کتنے سارے گٹر کے ڈھکن آپ کو دکھیں گے جو غائب ہے اور کیا یہ خطرے کی بات نہیں کوئی وہاں گر جائے ہڈی فصلی توٹ جائے اس کا پاؤں فریکچر ہو جائے کتنے زندگی کے کتنے مہینے اس کو فلاسٹر کے ساتھ گزارنا پڑے گا ہو سکتا ہے کوئی پرمنٹلی کسی کو نقصان ہو سکتا ہے کئی بار ایسا دیکھتا ہے گٹر کا ڈھکن چوری ہوا ہے پھر کوئی ایک بھلا انسان کسی نے ایک ڈھنڈا لگا دیا کوئی جھنڈا لگا دیا کہ بھائی دیکھ کے کوئی سمجھ لے لیکن پھر بھی بہت بات ایسی ہوتی ہے کہ چوکن نہ آیا یعنی رہنے والی بات ہے تو میں کہتا ہوں یہ سائلنٹ سپیکٹیٹر والا مزاج جو ہے نا ہم یہاں کے جو لوگ ہیں نا تھوڑے پیسیو لوگ ہوتے ہیں مطلب کیسا ہوتا ہے ایکٹیو ہونا بہت ضروری پیسیو یعنی کیا بس میں اپنے دنیا میں رہتا ہوں مجھے کچھ لینا دینا نہیں کوئی ڈوب رہا ہے ڈوبے کوئی مر رہا ہے مرے کسی ہڈی فصلی ٹوٹری ٹوٹے ایسا ہونا کیا صحیح ہے کیا مطلب کبھی اپنے بارے میں سوچے تو ہم یہ جو یہاں کی جو مسلمان جو صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے انڈیا کے عام کلچر کی بات ہے تو یہ کیا صحیح ہے بات تو میں آپ سب کو بھارتا ہوں کہ اس میں دیکھ کر کے آدمی سنسیٹیو رہے کہ کیا چیز ہو رہی ہے میرے آس پاس ارے ڈھکن گیا ہے آپ کے گھر کے سامنے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ کے گلی کا کوئی گٹر کا ڈھکن گیا ہے تو کہیں آپ ایسا نہیں لگتا ہے ذمہ دار ہو بس اکی آثورٹی کو بلیم کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل تو آن لائن سسٹمز آ گئے کمپلین آن لائن بھی ہوتی ہے آج کل ایسے سسٹمز آ گئے ہیں اور کچھ تکلیف بھی اٹھانی پڑے اگر گلی وہنے والے لوگ ہیں اگر مل کے کچھ ایسا کر سکتے ہیں کچھ کر سکتے ہیں اگر تو کیوں نہ کریں کیوں نہ کریں تو ہمیں ایسا کچھ کرنا چاہیے مان لو آپ کو پتا چل رہا ہے یہاں پہ چوک اپ ہو رہا ہے معاملہ تو کمپلین کرو مطلب ایکٹیو بنو اس میں کیا ہے معاملہ کہ اپنی صرف زندگی جینا ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے میں کیا کر سکتا ہوں اپنے آس پاس کی سچوئیشن کے اندر کوئی اچھی چیز لانے کے لئے تو یہ چند چیزیں جو ابھی اس مختصر درس میں ذکر کی لیکن بہت سی چیزیں ایسے آس پاس ہے ہمارے جو ہم سب کو گوھر کرنا چاہیے اس پر ہمیں جو ہم سے ہو سکے وہ تو ضرور کرنا چاہیے اللہ سے مدد مانگنا چاہیے اور نیک کام کی نیت کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کو ابھارنا چاہیے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے نا ایک انسان بس ہوتا ہے وہ بھار رہا ہے دوسروں کو پھر کوئی اور ہے جو ہمت کے ساتھ وہ کام کر گزرے گا اب وہ جو کر گزرے گا اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا کم سے کم ایک ماحول تو پیدا ہو انشاءاللہ ایکٹیو ہونے کا ماحول اور خود کچھ کرنے کا ماحول فون گھماو کچھ ٹائم نکالو زندگی سے آپ کو پتا ہے کتنی ساری یہاں حدیث ہے جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ جو مدد کرتے ہیں لوگوں کی ان کے مشکلوں میں کام آتے ہیں ان کے مشکلوں سے پریشانیوں سے بچاتے ہیں اسے کتنا بڑا صدقہ بتایا ہے یعنی بہت بڑا صدقہ ہے صدقہ سے پیسوں سے نہیں ہوتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے اللہ سے دعا ہے ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے آمین وآخر الدوانان الحمدللہ رب العالمين ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن